مدینہ میں گتل گئی اب ان کی سننے کو تیار نہیں ان کی ماننے کو تیار نہیں ان کی اسے کچھنے کو تیار نہیں من مانی کرنے لگے گنٹے بتمار چھوڑ آگئے کام نہیں کرنے دیا ہمارے بڑوں میں کی مدینہ چھوڑ گیا نکل گیا مان سے حضرت علی نے دیکھا کہ مدینہ میں دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے آپ نے دین کا کام لیا کوبہ چلے گئے کہاں چلے گئے اب مدینہ میں کیا حضور کے روزہ مبارک ہے ہم مرکز اللہ نے کوفے کو بنا دیا ہے اب کوفے سے دین قرآن اسلام سارے دنیا میں پہلا ہے تو مرکز تو بدلتے رہے کسی زمین کا نام مرکز نہیں ہے جہاں دین کا نام اتنان سکون کے ساتھ قرآن حضیف کی روشنی کے اندر علماء اکرام کی نگرانی کے اندر اور اللہ والوں کی سرپرستی کے اندر ہو وہی مرکز مرکز تو بدلتے رہے قیامت تک کیلئے ہم کسی مسجد پہ ایمان چھوڑی لائے ہم ایمان تو قیامت تک اللہ رسول پہ قرآن حدیث پہ دین پر و دین کی صحیح محنت پہ لائے کسی جگہ سے غلی محبت کرنا یہ عقل کی بات نہیں ہے کسی سخص سے محبت کرنا کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں سارے اللہ والے اس کے خلاف ہوں اور وہ قرآن کی خلاف بولے اور وہ حضیف کے خلاف بولے وہ آمیان اسلام کی سامنے گستاقی کرے نہیں وہ دا ہمارے بڑے ہیں تو بھئی تو مرا عقل کا اندر بنے پاگل بنے ہمارے بڑے تو وہیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں چلیں ہمارے بڑے وہیں تو اللہ رسول کی رہبری کے اندر چلیں ہمارے بڑے وہیں تو علماء اکرام کی سرپرستی رگانی میں چلیں یہ سارے بڑے بڑے منارس مخالف ہوں سارے اللہ والے مخالف ہوں اور سارے دنیے کے علماء مخالف ہوں ہم ایمان کسی سخص میں نہیں لائے ہم ایمان اللہ رسول پہ لائے اسے میرے مدرکوں بھائیوں یہ کام اللہ نے دیا بہت تیارا آسان کام ہے اللہ آپان کس کو سمجھ لیں کہ توفیق دے اور اندھی تقریص صلی اللہ بچائے اندھا ہو کے آن سے پٹی مانکے کسی کے پیچھے جنل اللہ اسے بچائے ہمارے ہندوستان میں سمانہ تھا کہ اظہر نے عجبیر کو مردق بنایا تھا وہ نے ہندوستان کر لیکن آج اس کو مردق آپ مانو گے جو ہو لائے وہ کرو گے بولو نہ بھائی نہیں بھائی وہ جو ہو لائے وہ قرآن حقیث سے مطابق نہیں ہے اللہ نے مردق نظام الدین کو بنایا تھا نظام الدین ہو لیا رحمت اللہ علیہ کے باقت میں کہ جو آتا تھا حضرت مولائی ہے حضرت نسا مطین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے کلمہ سیکھ رہا ہے نماز سیکھ رہا ہے دین سیکھ رہا ہے پورے ہندوستان میں دین قرآن ایمان نسا مطین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پہل آئے اب جو وہاں ہو لائے وہ کرو گے پوجہ مٹ میرے مدرگو بھائیوں ہمارے لئے کوئی بیٹنگ کوئی مددس نہیں ہے جہاں دین کی محنت خلان حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کی سرپرستی میں اللہ والوں کی نگرانی میں ہو اور اگمہ والے جہاں قید کرتی ان کا کام شروع کر دیں وہی مددس ہے اس جمالے میں ہم انیس سو اٹھ سر سے نظام مطین جا رہے ہیں آسنی جا رہے ہیں ہمارا بچوان ہماری جوانی بوری نظام مطین میں گھن رہے ہیں مولانا عبید اللہ صاحب نے بڑیابی بہت بڑے اللہ والے وہ وہی بیان کرتے تھے بھائیو اس کو مرکز آلم کا مت کہا کرو یہ بنگلے والی مسجد ہے مرکز تو ہمارا بیت اللہ ہے مرکز تو ہمارا خیامت تک کا جو مرکز ہے وہ تو بیت اللہ ہے اس کو بنگلے والی مسجد کو آلم کا مرکز مرکز کیا کرو میرے مدرکو بھائیو دوستو اسی ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہاں بھی یہ دین کی محنت علماء اکرام کی سرپرستی میں اللہ والوں کی نگرانی میں قرآن حدیث کی روشتی میں چلے اللہ پاکز کے لئے ہمیں آپ کو سب کو قبول کرنے لیں یہ زمانے کے در محول نہیں ہوتا فضا نہیں ہوتی اس زمانے میں کوئی اللہ کا شیر اگر پڑا ہو جائے اس کے مقام بہت کچھ کسی جگہ کو اللہ اس کے لئے منتقل کر لے یہاں سے صحیح دین کی محنت حضرت مولیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ تبلیغ مولیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ دام مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ دام مولانا عینام الاسل صاحب یہ تین دور بہترین دور گھدرے ہیں جن دوروں میں کوئی جھگڑے نہیں کوئی خلفچار نہیں کوئی انتشار نہیں جن دوروں کے اندر اللہ نے امریکہ کے گھوڑے کاروں کو بھی ایک کر دیا حکومت پریشان ہو گئی ان کو ایک کرنے والا کون سا جادو ہے بولے مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ دولیغ پہلے مدر کو جب یہ کام اپنی روح سے ہٹنے لگا اب نفرتیں دشمنیاں عداوتیں شروع کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک مجمع حصہ دیار ہو جائے جو مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ دولیغ کو زندہ کریں یعنی ہم تبلیغ کو انہی پرانے وصولوں پر لائیں گے جو وصول مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ نے دیئے تھے اور جو مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چلایا تھا اور جو مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چلایا تھا وہ دور ہمارے لیے نمونہ ہے پترین دور ہے اسی مہد پر ہمیں کام لے کے چلنا ہے اس کی یہ مجمع نیت کرنے انشاءاللہ جو بھی کریں گے کام سیدھا ساتھ آسان ہے جس میں کوئی ہیر پیر نہیں کوئی دعو دوجھ نہیں جس میں کوئی سیاست نہیں کوئی کوئی دانچالا کی چھانسو بیسی نے میرے حضر کو جو کرے گا خدوسی نے بٹھ لے اب تو جھوٹ مطر فرے بھی تنا چل لائے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے دین جھوٹ سے نہیں پھیلتا دین تو صد سے پھیلتا ہے آپ امت کو کب تک اندھیرے میں رکھو گے کب تک غمرہ کرو گے کب تک ان کو صحیح پران صحیح حدیث صحیح دین نہیں پہتا ہوگے اور صحیح کام نہیں سمجھاؤ گے اسی حضر کو ہمیں اپنے آپ کو اپنے ساتھوں کو کسی کی ذات سے نہیں جوڑنا اور کسی امارت سے نہیں جوڑنا اغوا رسول سے جوڑنا قرآن حدیث سے جوڑنا خود بھی اللہ رسول سے جوڑنا خود بھی قرآن حدیث کی روشتی میں چلنا خود بھی قرآن حدیث کی روشتی میں چلانا یہ ہے صحیح تملیو یہ ہے اس کے لیے اللہ کا شکریں پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے مشاعر الحمدللہ شورائی نظام کے ساتھ ہیں کہ بھئی ہمارے جو مذرم پر بڑے ہندوستان کے اپنے دین کی محنت کو مولیدیہ صاحب احطلالے والی تردیب پر لے کے چلنے یہ صحیح باقی سارے مدرس والے سارے علماء سارے اللہ والے سب پریشان ہیں کہ کیا تبلیغ تھی کیا ہوگے ایسی نظر لگتے ہیں بھئی مذرمو یہ مجموع تو نیت کرے کہ صحیح کام ہم کریں گے انشاءاللہ اور صحیح کام لوگوں کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تو کام کیا ہے اپنا ایمان ٹھیک کرو اپنی نماز ٹھیک کرو اپنے اخلاق ٹھیک کرو اپنی زندگی ٹھیک کرو جس کا نام تبلیغ بشتر لے کے پھر ہو اس کا نام تبلیغ پھوڑی ہے بڑا پندار بڑا مجمع جمع تو رو اس کا نام تبلیغ پھوڑی ہے ہر ایک اپنی ایمان بنانے کی فکر میں ہو ہر ایک اپنی نماز کو بڑیا بنانے کی فکر میں ہو ہر ایک اپنے احنام کو اچھے بنانی کی فکر میں ہو ہر ایک اپنے معاملہ ساپ کرنی کی فکر میں ہو ہر ایک موت سے تیرے تیرے اپنی زندگی ساپ سنتری کر کے اچھی بنا کے اللہ کے پاس چلا جاوے اور اپنے گھر میں دین کا محر چھوڑ کے جاوے تاکہ گھر میں نمازیں پڑھی جائیں اور نمازوں کی نورانیت قبل کے اندر پہنچے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو